اسلام آلودہ ترین شہر پریفنجی پیسلا باد کا آلائیڈ اسپتال مسائلستان بن گیا برن یونٹ میں گٹر کا پانی بھرے کئی روز گزر گئے مسئلہ حل نہ ہو سکا اسپتال میں دانتوں کا علاج زند آلود اور زاروں سے کرنے کا انکشاف ہوا اب پانچ ایکسری مشینوں میں سے چار مشینیں خراب ہو گئیں اسپتال مریضوں کو شفا دینے کے بجائے عذیت نے مبتلا کرنے لگے اسرے مشینیں کوئی کام نہیں کر رہی ان کے کبھی ادھر بھی جاتے ہیں کبھی ادھر بھی جاتے ہیں یہ گورنمنٹ کا دارہ ہے اور یہاں پر زیادہ تر لوگ آ کے زلیل ہوتے ہیں تو اگر چار مشینیں صحیح ہوں گی تو وہ زلیل نہ ہوں گے کریو سواڑے پیج دیں کریو سواڑے پیج دیں زلیل ہونڈا ہے سرکاری اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں بڑھتا رش فیصلہ باد وائس ٹرانسٹر میڈیکل یونیورٹی پروپیسر زفا ریلی چودری نے پیلٹر فلینک بنانے کا فیصلہ کر لیا منصوبے کے تحر تشویشناک حالت میں آنے والے مریض پیشلسٹ ڈاکٹر نورمل مریض میڈیکل آفیسر کے پاس منتقل کیا جائیں گے خاد کی مسنوئی کلت کا معاملہ چیپ سیکرٹی پنجاب کامران علی افضل نے خاد اسوسییشن کی گزارش پر دو روز کی محلہ دے دی باز ازام بھرپور کریک ڈاؤن کا اعلان اجلاس میں کمیشنر زاہید حسین ڈی سی علی شہزاد نے ویڈیو لنک کے ذریعے فیصلہ باس نے شرکت کی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو فضل ربی ڈیریکٹر زراد سوسی عبد الحمید اور ڈیپٹی ڈیریکٹر محمد خالیس نے بھی شرکت کی پنجاب حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار اکیس تا بائس کے حوالے سے جائزہ اجلاس سٹریمن پلاننگ بورٹ عبداللہ خان سنبل نے صدارت کی صبح بھر میں اب تک چار ہزار چھ سو اسیس کیموں میں سے چار ہزار چھ سو چھ سکیموں کی منظوری عبداللہ خان سنبل کا کہنا تھا کہ وزیرالہ کے ویڈیو کے مطابق بیاری کام کو یقینی بنایا جائے ہونڈا کے بعد یامہا موٹسائیکلوں کی قیمتوں میں چھ سے سات ہزار روپے تک کا اضافہ ون ٹو فائف زی چھ ہزار روپے مہنگی ایک لاکھ نبی ہزار کی ہو گئی سات ہزار روپے اضافے سے ون ٹو فائف زی ڈی ایکس دو لاکھ پانچ ہزار ون ٹو فائف جی دو لاکھ بیس ہزار کی ہو گئی رو میٹیریل مہنگا ایس ایم ای سیکٹر مشکلات کا شکار چھ مامے چالیس سے پچاس پیسد قیمتیں بڑی رو میٹیریل مہنگا ہونے سے آرڈرز کی تیاری مشکل ہو گئی اگزیکٹیو ممبر اپنوما شہہزاد احمد نے ریپنٹس میں تاقریب پر بھی اعتراض اٹھا دیا گھر سے نکلے پڑھنے پارکوں میں سیلکیاں بنانے لگے چنیوک میں اسلامی نیجی کالجز سمیدیگر نیجی کالجز کے طلبہ کا ریسٹرک اسپطال کے پارک میں مٹرگرس اسپطال میں مریض پریشان تو عملہ بھی تنگ رہنے لگا تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے انٹر سپیشنل امتحانات میں جانی امیدوار پکڑا گیا ویلپیر آفیسر بورڈ بابا روگر نے گارمنٹ ہائی سکول جامعہ چشتیا سے جانی امیدوار پکڑا عرفان نامی لڑکا عثمان شفکت کے جگہ پر حل کر رہا تھا نادار مریضوں کے لیے اچھی خبر سرور فانڈیشن اسپطال میں فری آئیکیپ لگا دیا گیا مریضوں کا موپس آپریشن کیا جائے گا عدد بھی مفتی جائیں گی پنجاب بھر میں عقاب تفاتر کو رول موڈل بلانے کا اصم نحمر ڈیجیتال آئیس ہوگا جدی تکنالوجی پر اہم کی جائے گی سبائی وزیر عقاب سید سائید الحسن کی چیئرمین پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ اسپر منظور سے ملاقات آئیچی معاونت پر اتفاق کیا ایف بی آر سپاہی تاجر چور اب نہیں چلے گا اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھروئے کار لائیں گے سیصلہ بادیوانے سنت و تجارت کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ٹیکس معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے پورا کیا کمالیہ کی جامعہ مسجد سیدن علی بشیر کولونی میں قرآنی تربیت کے لیے دینی کلاس مذہبی سکولر فاروق سراج کا شرکہ سے خصوصی خطاب دینی مسائل سے آگاہی دی یونیورسٹی آف ایٹرنری اور اینیمل سائنسز جھنگ میں نیشنل کانفرنس آف پری لائل سنسنگ وائس ٹرانسلر یونیورسٹی آف جھنگ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منید صدر پی ای سی محمد اقبال دانیال اور سابق ایم پی اے مہر سلطان سکندر بھائیوانہ کی شرکت شرکہ نے روزگار کے بہتر مواقعوں سے آگاہی دی ایڈز محلک مرد بچاؤں کے لیے آگاہی ضروری فیصلہ بات میڈیکل یونیورسٹی کے ریلی وائس ٹرانسلر زفر علی چودری ایم میس الائیڈ اسپتال راشد علی عملے اور خواجہ سراہوں کی شرکت چنیوٹ کے ڈسٹرک اسپتال میں آگاہی واف اور سیمینار سی او ہیلتھ ڈاکٹر مرساک مشیر آکف اور ڈی اے چو شہزاد خلیل کی شرکت جھنگ کے ڈسٹرک اسپتال میں آگاہی واف سی او ہیلتھ منظور حسین کی خوصوصی شرکت گورنمنٹ ایم سی گلز ہائی سکول سوسان روڈ سیسلا بات میں علمی اور عدبی مقابلے شہر نالوں پنچھنگے کے موضوع پر دلچسپ پنجابی ٹاکرا پرنسپل نبیلہ سلیم اکتر بٹ، آساتزہ اور طالبات کی شرکت اور جھنگ کے مقالی غزالی سکول میں روٹری کلپ کے تہہ سپورٹس گالا طالبات نے رساکشی چاری ریز سمیں دیگر حصوں میں حصہ لیا دپتیر گورنر روٹری کلپ حسن گلانی سمیں دیگر حدیداروں نے حوصلہ بڑھایا